دوستو بھارتی فوج موت کے موں میں جاگری صرف امریکہ کا خوش کرنے کے خاطر مودی نے فوج سے وہ کام کروا لیا جس کے بعد ایک نئی جنگ چھٹ سکتی ہے پیوٹن کے غصب سے بچنا بھارت کے لیے ناممکن ہو گیا روس بھارت دوستی بھار میں گئی نیندہ مودی نے سب سے قریبی اور طاقتور دوست کو دشمن بنا لیا روس سے جنگی ہاتھیار اور ایس فور ہنڈر خریدنے والا بھارت روس پر ہی ٹوٹ پڑا پیوٹن کا پارا بھی ہائی ہو گیا وہ تمام ہاتھیار استعمال کرنے کا حکم دے دیا جس کا نام ابھی تک امریکہ نے بھی نہیں سنا جو بائیڈن ایک اور خونی پتہ کھیل گئے امریکی بحری بیڑے اور فوجی روس کے ایک قبضے میں آتے ہی بھارت کو بھی جلتی آگ میں دھکیل دیا یوکرین یورپی یونین نیٹو اور امریکہ کے بعد بھارت نے بھی اندہ قدم اٹھا لیا پیوٹن کو بھارت بلا بلا کر دنیا کو دکھانے والا نیندہ مودی اب روس کے دشمنوں کی فیرست میں شامل ہو گیا روس یوکرین کی جنگ نے بھارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا پہلے کشمیر بھارتی ریاستیں اور اب نیا محاص بھارتی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے لگے جو بائیڈن کے کہنے پر قتل و غارت کا نیا بازار گرم کر دیا گیا یوکرین میں بھارتیوں کے اقلاف روس کا سپیشل یونٹ تائینات کر دیا گیا پیوٹن کے نئے احکامات جاری ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیندہ مودی کو اس جنگ میں کودنے کی کیا قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے اگر روس نے بھارت کا بھی بائی کارٹ کر دیا تو اس سے بھارتی دفاع کو کیا خطناک ترین دھچکہ لگ سکتا ہے دوسرا نیندہ مودی راہ جاتے لڑائی اپنے گلے ڈال کر ڈبل گیم کہنے کی کوشش کی ہے روس یوکرین جنگ میں بھارت جتنا غیر جانبدار تھا اس نے اتنا ہی خطناک فیصلہ کر دیا ہے دراصل جیسے ہی یوکرین بھارت جنگ شروع ہوئی تھی تو نیندہ مودی روس کے خلاف کسی بھی ایسے بیان اور اقدام سے گریز کر رہے تھے جس سے دونوں ممالک کے مبین دفاع تعلقات خراب ہوں لیکن پریشر نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا امریکہ نے ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی اپنے ارتحادیوں کو موت کی وادی میں اتار کر خود صرف ابزرور کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور اب جیسے ہی اس کے ارتحادیوں کو شکرست ہوگی تو امریکہ اس جنگ میں کود کا ایسے گیم چلائے گا کہ ساری فتوحات کو اپنے ہی نام کر لے گا یوکرین اور روس کے مبین حالات بہت کشیدہ ہیں اور جنگ بدستور جاری ہے روس کے حملہ کرتے ہی جو بائیڈن نے یوکرین میں فوجیں بھیجنے سے انکار کیا تھا کہ کوئی بھی بڑی جنگ نہ چھڑ جائے البتہ جو بائیڈن نے ایک اور پتہ کھیلتے ہوئے اس میں اپنے ارتحادیوں کو اتار دیا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہو چکا ہے دوستو روس اور بھارت کے اچھے تعلقات تھے لیکن ناید مودی نے دونوں اعتراف سے تعلقات بچانے کی کوشش میں روس کے خلاف ہی پانسو جنگ جو بھیج دیا ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت بھی روسی فوج پر حملہ کرنے والا ہے پیوٹر نے جنگ کے اوائل میں ہی یہ بیان دے دیا تھا کہ جو بھی ملک روس یوکرین میں کودے گا اس کا انجام وہ کریں گے جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اور اس کے باوجود مودی کی بہادری نے یہ چیلنج بھی قبول کر لیا ہے دوستو بھارت اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اور امریکی پابندیوں کی تلوار بھی مودی کے سر پر لٹک رہی ہے اگر ناید مودی جو بائیڈن کی بات مان کر روس کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا تو بھارت کو بھی شدید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ساتھ اساتھ پیوٹن کے ساتھ کیا ہوا اس فورنڈر کا معاہدہ بھی ختم ہو سکتا ہے دوستو یوکرین روس جنگ کے درمیان ہندوستان اور چین کے بقیہ متنازع علاقوں کو حل کرنے کے لیے میٹنگ کے اے پندرویں اے دور پر اتفاق کیا گیارہ مارچ کو دونوں ممالک فوجی کمانڈر مشکل ادا کے چو شول میں یہاں میٹنگ کرنے چاہ رہا ہے ہندوستان کے دفاع ذرائع کی مانے تو تنازع کو حل کرنے کے لیے حال ہی میں دونوں ممالک ہندوستان اور چین کے جو بیان سامنے آئے ہیں وہ مصبت اور حوصلہ افضاہ ہیں دونوں ممالک اب بقیہ فرکشن ایریا یعنی کہ مشرقی لڈاق سے متصل کے تنازع علاقوں کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے معلومات کے مطابق 11 مارچ کو ہونے والی میٹنگ ہندوستان کے کہنے پر بولائی گئی اور یہ لڈاق کے چشول مولڈو میٹنگ پوائنٹ پر ہندوستان کی سہت پر ہوگی آپ کو بتا دیں کہ مشرقی لڈاق سے متصل لائن آف ایچوال کنٹرول پر گزشتہ 22 ماہ سے ہندوستان اور چین کے درمیان تنازع چل رہا ہے تنازع کے حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان چودہ دور کی ملاقاتیں ہو چکے ہیں ان میٹنگوں کے ذریعے گلوان ویلی پینگونگ کے شمالی فنگر ایریا اور جنوبی یعنی کے کلاش پہاڑی سلسلے گوگرا اور گرم چشمہ جیسے متنازع علاقوں کو حل کیا گیا لیکن اب بھی ڈیپسنگ پلین اور ڈیمچوک جیسے علاقوں ہیں جہاں تنازع جاری ہے پندروی دور کے میٹنگ میں اسی طرح کے متنازع علاقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دوستو چین کے وزیر خالجہ وونگ یہ نے کہا کہ چین کے ریڈ کروس یوکرین کو جتنی ممکن ہو انسانی امداد فراہم کی جائے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ روس کی دوستی کو سراتے ہوئے چٹان کی طرح مضبوط قرار دیا خبر ساں ادارہ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین نے یوکرین پر روس کے حملے کی مضمت یا اسے فوجی کارروائی قرار دینے کے بجائے مغربی ممالک سے کہا تھا کہ روس کے جائز سیکیورٹی خدشات کے احترام کرے چینی وزیر خالجہ نے کہا کہ یوکرین سے اتحال کی وجوہات پیچیدہ ہیں اور یہ رات و رات نہیں ہوا چینی پارلیمان کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے سکون اور معقولیت کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے ایک جلدی پر تیج چھڑے کر اختلافات کو شدید کر دیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ چین امن مذاکرات کے فروغ کے لیے پہلے ہی کچھ کام جانب بڑھنے میں تعمیری کردار جاری رکھنے اور جب ضرورت پڑے تو ضروری سالسی کے لیے بھی بین لوگ آمی برادری کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ چین انسانی بہران کے حل کے لیے اپنی کوشش کرنے کو تیار ہے اور ملک کی ریڈ کروس جتنی جلد ممکن ہو یوکرین کو امداد بھیچے کر تاہم انہوں نے امداد کی تفصیلات نہیں بتائی اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چین کی جنب سے اس قسم کی امداد کا اعلان کیا گیا وانگ یہ نے کہا کہ چین تجویز دیتا ہے کہ انسانی امدادی کاروائی غیر جانبداری کے اصولوں کے تابع ہونی چاہیے اور انسانی مسائل کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے دوستو چین کے وزیر خارجہ وانگ یہ نے کہا کہ چین کے ریڈ کروس یوکرین کو جتنی ممکن ہو انسانی امداد فراہم کی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ روس کی دوستی کو سراتے ہوئے چٹان کی طرح مضبوط قرار دیا خبرسہ ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین نے یوکرین پر روس کے حملے کی مضمت یا اسے فوجی کاروائی قرار دینے کے بجائے مغربی ممالک سے کہا تھا کہ روس کے جائز سیکیورٹی خدشات کے احترام کرے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین سے اتحال کی وجوہات پیچیدہ ہیں اور یہ رات و رات نہیں ہوا چینی پارلیمان کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتا وہ ان کا کہنا تھا کہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے سکون اور معقولیت کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے ایک جلدی پر تیج چھڑے کر اختلافات کو شدید کر دیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ چین امن مذاکرات کے فروغ کے لیے پہلے ہی کچھ کام کر چکا ہے اور ہر طرف کے فریکین سے رابطے میں ہیں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین مذاکرات کے فروغ اور ام کی جانب بڑھنے میں تعمیری کردار جائے رکھنے اور جب ضرورت پڑے تو ضروری سالسی کے لیے بھی بین لوگ امی برادری کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ چین انسانی بہران کے حل کے لیے اپنی کوشش کرنے کو تیار ہے اور ملک کی ریڈ کروس جتنی جلد ممکن ہو یوکرین کو امداد بھیچے کر تاہم انہوں نے امداد کی تفصیلات نہیں بتائی اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چین کی جنب سے اس قسم کی امداد کا اعلان کیا گیا وہنگی نے کہا کہ چین تجویز دیتا ہے کہ انسانی امدادی کاروائی غیر جانبداری کے اصولوں کے تابع ہونی چاہیے اور انسانی مسائل کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے نازم مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی